بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میرانہ عزیر کو ناظرین اس وقت بہت بڑی خبر سامنے آ چکی ہے چیپ جسس کی تقرری کے معاملے پر کہ آج رات بارہ لوجہ تک نئے چیپ جسس کا نام فائنل ہونا ہے تو وہاں پر موجودہ چیپ جسس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ٹانگ نہ اڑائیں وہ جسس پنسور کے خلاف کوئی نیا ہنگامہ نہ کھڑا کریں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جسس پنسور ایک آنکھ نہیں بھاتے کیونکہ ایک جانب تو آئین اور قانون پر کھڑے رہنے والے جسس پنسور علی شاہ اور دوسری جانب غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے اور آئین کو پیرنٹولے روندرے والے چیپ جسس قاضی فائز عیسیٰ آج جناب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک چارڈ شیٹ جاری کی ہے اور ان کا بدبودار کردار پکڑا گیا ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹی چیلز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے کہ جناب عمران خان جو ہیں ان کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے سرکاری ترجمان نے اس خبر کی باقاعدہ طور پر جناب تستیق کر دی ہے یہ کس نے تستیقی ہے عمران خان سب کس حالت میں موجود ہیں بڑی اہم ترین تفسرات ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بلائکن کو دھبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بھروقت پیش ہوتی رہیں نادمی سب سے پہلے تو اس وقت چیپ جسس کی تقریری کے معاملے پر بارہ رکنی پارلمانی کمیٹی جس میں چار نون لکے رکین تین پی ٹی آئی تین فیبرز پارٹی ایک جی جی فے اور ایک ام کی ام کا نمائدہ جو ہے وہ اس پر شامل ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگلا چیپ جسس کون ہوگا نام فائنل کیا جائے گا وزیراعظم کے پیشت آئے گا اور وزیراعظم آگے صدر پاکستان کو سنگلی جو ہے وہ موپ کر دیں گے اب اس حوالے سے خبر جی ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف نے چونکہ اس پارلمانی کمیٹی میں جانے سے انکار کر دیا تھا تو نام اس وقت جناب فائنل نہیں ہو رہے تو آج وزیراعظم آزم نظیب تارٹ صاحب کیوں ہیں انہوں نے یہ میڈیا سے گفتکو کی ہے انہوں نے کہا کہ پارلمانی کمیٹی کا اجلاس آٹھ بجے تک ملتے بھی کر دیا گیا ہے اور پی ٹی اے کو منایا جائے گا چار ادھاکین ادھا پیوز اشرف احسن اکبار رانہ انسار اور کامگار مرتضا پی ٹی اے سے رابطہ کریں گے اور بنانے کی کوشش کریں گے اب جو خبر میرے پاس آ رہی ہے کہ مولانا فضل رحمان نے پی ٹی اے کی رہنمان اسد کیسر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور مولانا فضل رحمان نے خصوصی پارلمانی کمیٹی میں شرکت کا کہا اسد کیسر نے مولانا فضل رحمان سے کچھ وقت مانگیا ہے کہ ہم اس پر اپنا لائے ملتے کر لیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے اب پاکستان تحریکی انصاب کی ان کو ضرورت پڑ چکی ہے اور پاکستان تحریکی انصاب کو شاید تمام تر اس وقت بڑے جانلیس اور بڑے بڑے مہارے کانون جو ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس اجلاس میں اس پارلمانی کمیٹی کے اجلاس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے اور ان چہروں کو بے نکاب کرنا چاہیے تو آج عمر عیوب صاحب نے پارلمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر اپڑی تقریر کی ہے انہوں نے کہا کہ جس دن 26 آئینی ترمیم منظور کی جا رہی تھی تو اس دن پارلمنٹ کی بردی میں موجود ایجنسیوں کے علاقار تھے جو ہمارے بندوں کو اگواج جنرین کیا ہوا تھا ان کو جنرین وہاں پر لائے جا رہا تھا اور انہوں نے پھر ایجنسیوں کے علاقار جو اس بردی میں موجود تھے ان کی تصاویر بھی پارلمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر لہرا دی اور یہ بڑی بہادری کا کام تھا ہے جس طرح سے آج انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر سب کو بے نکاب کیا اور سینیٹر خالد رنجو صاحب جن کا ووٹ لیا گیا ان کو بھی اٹھایا گیا ڈیالیسس کے اوپر تھے آج انہوں نے تمام کہانی جو ہے وہ بیان کرتی ہے انہوں نے کہا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے کس طرح ووٹ پورے کیے گئے حقائق سامنے آ چکے ہیں اور زور آور لوگ تھے جہاں سے بھی آئے تھے چھے دن مجھے بھی مہمان بنایا دو بار ڈیالیسس کروانے ہسپٹل بھی لے گئے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کرنے والے سردار افتر مینگل کی پارٹی کے سرورہ خالد رنجو نے اپنی عابیتی سنا دی اور انہوں نے ساتھ ہی اپنی آج سینٹ کی نشستے بھی استیفہ دے دیا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سارا کام جو ہے وہ کیا ہے اب میں آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں شیر عبدالمروت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ منرک راکین کو اربوں اور پہ ملے ہیں پھر حکومتی راکین نے وہاں سے شوربازی کی انہوں نے گاہ کے نہیں ملے اور شیر عبدالمروت نے کہا کہ پھر انہیں میاں نواز شیف کی شکل پسند تھی اور پھر حکومتی راکین نے کہا ہاں 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 شیر عبدالمروت نے کہا کہ بڑے ہی بیزو لوگ تھے جن کو میاں نواز شیف کی شکل جو ہے وہ پسند تھی اب اس سب کے اندر جناب آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں جناب چیف جسس کاسی فائز عیسیٰ کے حوالے سے چیف جسس کی تقرری کے لیے اب پارلمانی کمیٹی کا اجلاس تمہارا شروع ہو جائے گا پیٹی آئی سے رابطے جاری ہیں لیکن کاسی فائز عیسیٰ کا بدبودار جو کردار ہے وہ آج جناب سامنے آیا ہے اب چیف جسس اپنے چیمبر وقت میں چلے گئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقصود سے شسنوں کا سو دنوں سے فیصلہ انہوں نے روک کر رکھا ہوا ہے وہ تقصیلی فیصلہ جاری کریں گے پھر مہد کا جو فیصلہ آیا وہ اس کے پر بھی انہوں نے اپنا کام پورا کرنے تو وہ جاتے جاتے شریف خاندان کو بڑا فائدہ دے کر جائیں گے تو یہ خبر میری موجود ہے اپنے پیچھلے ویلاکس میں اب میں آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں کاسی فائز عیسیٰ کی حوالے سے کہ کاسی صاحب نے فرمایا کہ جو آٹھ جدیس کا فیصلہ تھا اس کے جو انہیں اس حوالے سے اپنا تفصیلی نوٹ جاری کیا ہے کہ اس کے چیدہ چیدہ نقاط میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جسس پنسور علشاء کے تحریر کردہ اکثرتی فیصلے سے انہوں نے کہا کہ میرا آئینی خلاف برسیوں اور کتائیوں کی اشاندہی کرنا میرا فرض ہے ٹھیک ہو گیا مزید رکھا انہوں نے کہ آٹھ جدیس کا بارہ جلائی کا مختصر اور تئیس سپٹیمبر کا تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے بھرپور تھا اب آٹھ جدیس کے خلاف انہوں نے تبدیل جنگ بچھا دیا دو تہائی جدیس ہیں وہ جسس پنسور علی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن کاسی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ جناب اکیلے کھڑے ہوئے ہیں قاضی صاحب بلکہ ٹھیک ہے لیکن دو تہائی اکسط والے جج جو ہیں وہ مکمل طور پر غیر آئینی فیصلے کر رہے ہیں یعنی کہ قاضی صاحب جو ہیں بسکر یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وضاحتوں میں آئینی غلطیاں تھی اور آٹھ جدیس نے اپنی الگ ورچول عدالت قائم کی ہوئی تھی اور یہاں تک کہ ان کا یہ بات کر کے پیزر ڈھنڈا نہیں ہوا اور انہوں نے قرار دیا اور اس حوالے سے لکھا کہ آٹھ جدیس کی اکسطی فیصلہ کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتا مقصود نیسیسٹوں کے متعلق اپیل نہیں نے پتائے گئی اور جب پہلے یہ اپیل نہیں نے پتائے گئی تھی تو کیس زیر ارتباس سمجھا جائے گا حقی فیصلہ نہیں ہوا اس لئے اکسطی فیصلے پر عمل درامت کرنے سے توہینے عدالت نہیں لگ سکتی یہاں پر قاضی صاحب کھل کر سامنے آگئے کہ جناب نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جناب کھل کر حکومت کو مقصود نیسیسیں دے دیں اس پر توہینے عدالت نہیں لگتی قاضی فائضی صاحب بطور چیف جسس آج سامنے نہیں آئے بلکہ شریف حامدان کی بطور وکیل بن کر وہ آج سامنے آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ کر لیں تو ایسا نہیں ہوگا اب اس سے نصر آتا ہے کہ قاضی فائضی صاحب ہر حد تک جا چکے ہیں چیف جسس منصور علی شاہ کو چیف جسس بننے سے روکنے کے لئے ان کے درمیان میں ایک رکاوٹ بن چکے ہیں لیکن آپ جسس منصور کو اتنا حلقہ نہ لیں وہ اتنے کمزور نہیں ہے بس آپ کو میں تنی خبر دے دوں گا لیکن جناب جسس امیر اتین اور جسس نئین افتر افغان جو ہے ان کے حوالے سے یہ خبر چل رہی ہے کہ ان کو آئینی بینچ کا سبرہ منتقد کیا جا سکتا ہے یہ دو وہ جج ہیں جنہوں نے مخصوص نیشستوں کے پیسر پر اپنا اختلافی نوٹ لکھا تھا اور اس میں وہی زبان استعمال کی تھی جو آج قاضی فائض عیسیٰ نے استعمال کی یہ دو جریز وہ ہیں جو قاضی فائض عیسیٰ کے بالکل ان کے قریب ہیں اور انہی کے جو ہیں وہ گروپ کا عیسیٰ ہیں تو قاضی فائض عیسیٰ کا آج مخروع شیرہ جو ہے وہ آج پوری قوم کے سامنے جناب بینکاب ہو گیا ہے اور پھر آپ کو عمران خان کے حوالے سے خبر دیتا چلا جاؤں کہ اس پرکاری ازرائے نے اس طرح کیا خبر دیا مونیف فاروق اب یہ طاقتوروں کی زبان بولتے ہیں مونیف فاروق ساتھ کہتے ہیں کہ عمران خان کو مزید پیچھے کر دیا گیا ہے اب ظاہر ہے ان کے ساتھ تین اککوبر سے ایک بار صرف ملاقات ہوئی ہے وہ بھی آئینی ترمیل کے حوالے سے بڑی مشکل ان سے ملاقات کروائی گئی تو انہوں نے ازرائے خان صاحب سے ملاقات پر پبندی مزید اکسینٹ بھی کر دی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مزید پیچھے کر دیا گیا ہے اور جیل ٹرائل سماعت کے وقت صحابیوں سے بھی بات چیت اب نہیں کر سکیں گے عمران خان جو ہیں وہ صحابیوں سے مکمل طور پر بات نہیں کریں گے وہ آئیسولیٹ ہو چکے ہیں ان کو تنہا کر دیا گیا ہے ان کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے آرٹ پائی آرٹس کا سیل ہے ان کے سیل میں لائٹ تک نہیں ہے ان کو نیو سٹیپر تک نہیں دیا جا رہا ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی آئیسولیٹ ہو چکے ہیں جیسے نیلسل مہنڈیلا کو ایک کال کوٹری میں بند کیا گیا تھا اور ان کو جو ہے وہ کسی انسان کی جھلک تک نہیں دکھائی دے سکتے تھے وہ اکیلے ان کو کمروں میں بند کیا ہوا تھا بلکل اسی طرح سے عمران خان کو بھی اب یہ ایک بیت سیل میں بند کرنے جا رہے ہیں جو بتا رہے ہیں مونی فاروق بیانی بات کر رہا اور یہ کون ہے یہ سرکاری ترجمان ہے غیر سرکاری ترجمان طاقتوروں کی اور انہوں نے کہا کہ جو کام اگلے سال ہونے تھے وہ بھی اسی سال کر لیا جائیں گے عمران خان کے خلاف ایک سال کے اندر غیر ہے ایک کام شخصت کی ایک سال کی سرزہ چکی ہے تو وہ ایک سال کے اندر ہی عمران خان کو کنالا لگا کر جائیں گے بیسکلی مونی فاروق چھوئے ہیں جو قدار ہے اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اس دفعہ ایک اور اتجاج کا پلان بنا رہے ہیں اتجاج پورے ملک میں ہوگا ہمارے ورکرز محتد ہیں اور میں اتجاج کی قیادت خود کروں گا اب دمہ دم مسکوانبر علی امین گھنڈاپور صاحب نے کر دیا ہے اب وہ اتجاج دے کر آئیں گے اگر جسیس بنفر کا راستہ رکا گیا عمران خان کو اس طرح سے آئیسولیٹ کیا گیا پاکستان طریقے انصاف نے اب تبلی جنگ بجانے کا فیصلہ کر دیا ہے لیٹس سی اب یہ اونٹ چو ایوکرز کروڑ بیٹھتا ہے اب تک کلیتہیں اپنا خیال لکھی گا اور اس لنگا آپ نے نازمی ہے لکھنے اللہ علیہ وسلم پاکستان زندہ بات